کرکٹ نے کم از کم ٹیسٹ کرکٹ میں کچھ اپنا مقام بنانا ہے آگے جانا ہے یا امپروف کرنا ہے تو بھائی خدا کے لیے جو ہے نا یہ جو سپورٹ سٹاف ہے یہ جو کوچ ہے یہ جو کپتان ہے ان کو چینج کرو یار ان کے بس کی بات نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا نہ ٹیسٹ کرکٹ میں ٹنگ کو چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے ہم تنگ آ چکے ہیں رمی راجہ کی باتوں سے سن سن کے کہ جی وہ دو ہار کے بعد بھی اڈرسنگ روم کا ایڈماؤسپیر بڑا اچھا ہے کوئی لڑا ہی جگھ رہے ہو بھائی ہمیں اس سے کوئی پروانی ایڈرسنگ روم کا کیا مطلب انوارمنٹ ہے کیا ہے ہمیں ہمیں مطلب پرفارمنس چاہیے آن دا فیلڈ کل پاکستان میں جیتے ہارے جو بھی ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا ٹیسٹ فیوچر اس بلیک اگر یہی سیٹ اپ رہا تو کیونکہ اس بندے سے بابا رازم سے نہیں اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں کپتانی کرے بھائی بلکل نل ہے زلچ ہے اور کوئی کلو نہیں اس کو مطلب اگر آپ اس کو فیلڈ پر آج دیکھتے ہیں کل دیکھتے ہیں مطلب یار پتہ ہی نہیں اتنا نال سیریس ایکشیوٹ کچھ پتہ ہی نہیں اس کو کرنا کیا ہے مطلب یہاں تک کہ بولر جو ہے وہ بے فضول کے ریویوز کے لیے انسسٹ کرتے ہیں تو وہ مان جاتا ہے اب روتے ہیں چم جم نین اجڑی گیا چین رمیز تیری وہ کیا بجی گیا بین تو sind brand کرتے کا کیا فائدہ wy were also one of the splurters of mr rameez raja at least he is a test cricketer he was a former captain i told you mr rizwan and then he will be the worst ever let me finish let me finish he will be the worst ever chairman because you don't remember zalil کرے گا یہ سلیل کا لازم آپ نے نہیں اس نے کہا یہ ریلو کٹے کا لازم میں نے نہیں عبران خان نے کہا اگر بابر آزم اپنی فیملی اور لوگوں کو لے کے کھانے کھلانے چاہے اور سکورٹیو سے کہے نہیں آپ نہیں کر سکتے آج دیکھیں مائکل اظرچان ناصر عسین کرکٹ کہہ رہے تھے ٹیپ بال کی دیکھیں They are fine and shine They are very happy They are laughing at us We are punching bags اور یہ بہت شرم جو ہے اے بی اور سی تین نام نہیں لوں گا یہ جو اتر علی غان ہے پاکستان کے تین ایک خاتون اور دو جو مرد کہہ لیں مجھے کا اعتراض ہے مرد وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے حق میں کھڑا رہتا ہے جو بینڈ باجے کی طرح بجے جو جھوٹ بولے جو ملک اور کام کو بے کو بنانے کی کوشش کرے میری نظر میں وہ ٹرانس جنڈر سے بھی نیچے ہے اللہ کی طرف سے اگر کسی میں کوئی نسک ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے باجان وہاں پہ اتنی کو پڑھنے والی ہے جو اتنی سی ہے نا ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں جو اتنی سی ہے نا اتنی ہو جائے گی یہ میں بتا دوں سوچ کے یہ یہ ان کا سننے میں تو آ رہا ہے یہ فارغ ہونے والے چیئرمن صاحب یہ چیئرمن صاحب فارغ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے ان کے آنے کی وجہ سے یہ جو دوستی آری کا سسٹم انہیں یہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو گئے کیونکہ یہی ٹی وی پہ آکے کہتے تھے سب کو او جی بابر کے لامہ تو مجھے نظر نہیں آتا او جی بابر یوں ہے او جی فلاگا یوں ہے ہماری ٹیم زبردست ہماری ٹیم ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ جیت رہی ہے یہی پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن آکے بولتا رہا ہے نا ٹی وی پہ تو اس کی وجہ سے شاہدی بھی تھی سی گئے اسی کرکٹ بورڈ کی وجہ سے آپ کا ہر کرکٹر ہر کوچنگ سٹاف کا بندہ انکلوڈیڈ آپ کا ییس مین چیف سلیکٹر یہ سب بتمیزیوں سے بات کرتے رہے ہیں میڈیا میں آکے تبییت سے رکھ رکھ کے ان کی تھوڑا سا ان کا بینڈ بجاتے ہیں پہلے میچ سے سٹارٹ کرتے ہیں اتنے عرصے بعد ایک ٹیم آئی اس نے آکے کھلی بینڈ بجائی ہماری پہلے ٹیس میچ میں تھکی بھی پیشتی سیدھی سیدھی پیشتی اس میں ہمارے بیٹسمنوں نے رنس کیے اس میں کوئی شک نہیں ان کے بیٹسمنوں نے بھی چار سو کیے ٹھیک ہے لیکن وہ کہاں سے جیتے وہ جیتے اپنی بالنگ کی وجہ سے وہ جیتے اپنی اپروچ اور کپتانی کی وجہ سے وہاں پہ تو کسی سپنر کا کام نہیں چل رہا تھا وہاں پہ تو چالیس سال کے جیمز انڈرسن نے پرفارمس دی وہاں تو آلی روبنسن نے پرفارمس دی وہاں پہ باؤنسرز پہ آپ کو آؤٹ کیا گیا اور جس طریقے سے وہاں فاسٹ بولنگ ہو رہی تھی ہماری جو فاسٹ بولنگ تھی تھی کہ ہاری سروف صاحب مطلب ٹی ٹونٹی کے فاسٹ بولر آپ کے پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے ہیں نسیم شاہ ٹی ٹونٹی کا فاسٹ بولر محمد وسیم جنئر یہ جو ٹیسٹ میچ کھیر رہا ہے یہ ٹی ٹونٹی کا فاسٹ بولر نواز صاحب ریلو کٹے سارے یہ ٹی ٹونٹی کے جو بولرز ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو ٹیم ہے ہماری ٹیم میں آدھے سے زیادہ آپ کے ٹی ٹونٹی سپیشلیز کھیلتے ہیں تو کیسے آپ کی ٹیم پرفارم کرے گی دوسرے آپ کا کوچنگ سٹاف تھرٹ کلاس قسم تھکا ہوا کوچنگ سٹاف وہ کوچنگ سٹاف جن کو کوئی دنیا کبھی پوچھے بھی نہ نہ محمد یوسف کو کبھی کوئی بیٹنگ کوچ لگائے گا نہ سکلین مشتاق کو سکلین مشتاق جیسا بندہ تھکا ہوا کوچ وہ پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ لگا ہوا ہے اس سے حادت لگا دیکھ لو یہ لوگ خود سروائب کر رہے ہیں یہ لوگ کوچنگ سٹاف جتنا بھی آپ کا تھکا ہوا ہے سارا نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا کوچنگ سٹاف یہ سب پلیئروں کے ساتھ سیٹنگیں کر کر کے یہ وہاں بھی اپنا انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں آپ دیکھ لیں آپ کی آپ رزوان کیا کر رہا ہے رزوان صرف ایکٹنگیں کر رہا ہے وہاں پہ اب شانوازدانی کے بارے میں تو سارے بولتے ہیں نا ایکٹنگ کرتا ہے اس ویسے آؤٹ نہیں کرتا اب میں ان کو بھی سننا چاہتا ہوں نا جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے شانوازدانی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ میچز کی سیریز ہار رہے ہو تو کیا کریں پیار کریں سب کو نیگٹیویٹی کس چیز کی ہوتی ہے آپ جب یوٹیوب چینل چلاتے تھے تو اس ٹیم کہاں گئی تھی طریقے کی اور بڑی اچھی اچھی باتیں اس ٹیم آپ بھی تو نیگٹیویٹی پھلایا کرتے تھے کیونکہ آپ کا یوٹیوب چینل تھا آپ بھی یہ سب کچھ کیا کرتے تھے اب آپ کرکٹ بورڈ میں آگے ہیں آپ ہم سب کو یا میڈیا کے لوگوں کو یا ٹی وی والو کو آپ سکھا رہے گے نیگٹیویٹی کیا ہوتی ہے آپ کے انڈر میں تو دیکھا دوستو آپ لوگ نے کس پرکار پارک میڈیا انگلینڈ کے خلاف وائٹ واس ہونے کے بعد بوخلا گئی ہے اور رمیج راجہ اور اپنے کوچنگ سٹارپ والو کی بینڈ بجا رہی ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیوا دوستو